السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج جو ڈبوں والا جوس ہوتا ہے اس کی پیکنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور ان کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا جو بھی ریٹ یا چیزیں بتاؤں گا یہ جولائی دو ہزار تیئیس کی ہیں کوئی سال بعد یا چھ مہینے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اس وقت ریٹ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف منفیکچررز کے مختلف ریٹ ہو سکتے ہیں کسی کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوتا اس وقت جس کو ہم ڈبا کہتے ہیں جوس والا کچھ لوگ اس کو ٹیٹرا پیک بھی کہتے ہیں یہ ڈبا جوس فیلنگ ہونے والا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے لیے کیا کیا چاہیے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں یہ جوس پلانٹ ہے ڈبل جیکٹ بوائلر مکسر ڈبل جیکٹ کا مکسر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جیکٹ ہے اس کے اندر پانی پر آ جاتا ہے نیچے آگ لگائی جاتی ہے پہلے پانی گرم ہوتا ہے جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو اس گرم پانی کی مدد سے اندر والے جوس کو گرم کیا جاتا ہے جب یہ نوے ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جاتا ہے پول یعنی اُبل جاتا ہے تو اس کے بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹیٹرا پیک مشین کے ذریعے اس کی فلنگ کی جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ڈبے ہیں ان کا جو نام ہے اس کی ریجسٹریشن پر کتنا خرچہ آتا ہے تو ابتدائی طور پر جو خرچہ آتا ہے وہ پندرہ ہزار روپے یعنی آپ کا نام ریجسٹر ہو جاتا ہے آپ کو ٹریڈ مارک نمبر مل جاتا ہے جب نام ریجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈبے بنوائے جاتے ہیں کم از کم ڈبے جو پرنٹ ہوتے ہیں وہ چھ ہزار ہیں اور اس وقت ڈبے کا ریڈ لیمینیشن والا ڈبہ سوہ آٹھ روپے کا ہے یعنی پچاس ہزار روپے کے ڈبے بنتے ہیں تو پینسٹ ہزار روپے میں کم سے کم جو ڈبے ہیں وہ بن جاتے ہیں اور آپ کا نام بھی اسی کے اندر ریجسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ والا جوز پلانٹ تو سو لیٹر والا جوز پلانٹ سٹینلس ٹیل فوڈ گریڈ تین سو چار کے اندر بما موٹر یہ دو لاکھ روپے میں تیار ہو جاتا ہے دو لاکھ پینسٹ ہزار روپے اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ ٹیٹرا پیک فلنگ مشین اس وقت جو چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں سنگل نوزل ٹیٹرا پیک مشین اس کے ذریعے آپ دو سو ایمل اڈائی سو ایمل کے ڈبے پیک کر سکتے ہیں اس کی اس وقت جو قیمت ہے وہ تین لاکھ روپے ہے اس میں مختلف موڈلز ہیں اس موڈل کی قیمت جو ہے وہ تین لاکھ روپے ہے تو تین لاکھ روپے جمع دو لاکھ پینسٹ ہزار روپے پانچ لاکھ پینسٹ ہزار روپے اور یہ کمپریسر ہے ہوا کے لیے یہ پینتیس سے پچاس ہزار روپے کا آ جاتا ہے تو چھے لاکھ روپے میں آپ کا سیٹ اپ تیار ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا سیٹ اپ ایک کمرے کے اندر آپ یہ چھوٹی سی فیکٹری لگا سکتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی جگہ نہیں چاہیے ہوتی ہے ایک منٹ کے اندر یہ مشین جو ہے جو پیکنگ کر رہی ہے یہ ایک منٹ میں آٹھ ڈبے پیک کرتی ہے جو نئے بندے ہوتے ہیں وہ سپیڈ کم رکھتے ہیں جو پرانے بندے ہوتے ہیں وہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ رکھ سکتے ہیں تو چھے لاکھ روپے یہ ہیں اس کے بعد راو میٹیریل چاہیے ہوتے ہیں راو میٹیریل میں مختلف طرح کے جوسز بنتے ہیں کچھ لوگ مینگو بناتے ہیں کچھ لوگ انار بناتے ہیں کچھ لوگ سیپ بناتے ہیں تو مختلف طرح کے بنتے ہیں اب سب کے جو ریٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس دو سو ایمل والے ڈبے کی بات کریں تو اس وقت یہ دو سو ایمل کا ڈبہ پیک ہوگے تمام اخراجات سمیت سڑھے تیرہ روپے میں پڑتا ہے اور اس کی فروغ جو ہے وہ پچیس روپے سے لے کے پینتیس روپے تک مختلف وول سیلرز مختلف ڈیلرز اور دکاندار مختلف طریقے سے کرتے ہیں یہ ایک خوبصورت ہے لیکن بڑا ہی زبردست اور چھوٹا سا سیٹ اپ ہے پاکستان کے دس شہروں کے اندر بزنس ٹاکس کے جو آفیسز ہیں موجود ہیں جہاں سے نہ صرف یہ ہے کہ انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے اور اگر یہ والا سیٹ اپ موجود ہو تو ٹریننگ بھی حاصل کی جا سکتی ہے میں ایک مرتبہ پھر سے بتانا چاہوں گا کہ ان سارے آفیسز کو جو کلیکٹ کرتا ہے وہ ایک ہی ٹیلی فون نمبر ہے اور اس ٹیلی فون نمبر پہ آپ کال کر کے صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں ایک کمرے کی یہ جوس والی جو مایکرو فیکٹری ہے یہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے پروفٹ مارجن اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بزنس کے اندر ادھار نہیں ہوتا ہے یہ ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تین سو چار گیارہ گیارہ آٹھ سو بارہ اور بزنس ٹاکس کے جو آفیسز ہیں وہ ہیں پشاور میں راولپنڈی لاہور فیصل آباد ساہی وال خانے وال ملتان اور رحیمیار خان میں اور ان سب کا ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تین سو چار گیارہ گیارہ آٹھ سو بارہ صبح نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک کال کر سکتے ہیں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اب میں ذرا نزدیک سے بتاتا ہوں اب یہاں دو تین سیزیں جو ہیں وہ اور بڑی اہم اور ضروری ہیں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جوسز تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ون اوریجنل پلپ کے ساتھ بنا ہوا جوس وہ آپ کے جو ٹیٹرا پیک ہے یا یہ جو ڈبے والا جس کو جوس کہتے ہیں اس کے اندر نہیں بھرا جاتا وہ بوتلوں کے اندر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے سنتیٹک پلپ والا وہ بوتلوں کے اندر بھرا جاتا ہے وہ پلپ بیس کے ساتھ بنتا ہے پاکستان میں بہت ساری کمپنیاں بیس بنا رہی ہیں ان کی بیس سے آپ یہ کام لے کر کر سکتے ہیں نمبر تین یہ والا فلیور ڈرنک ہے جو ڈبوں کے اندر بھرا جاتا ہے فلیور ڈرنک کے لیے پلپ نہیں چاہیے ہوتا اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ کیسے بنتا ہے اس کی تفصیلی پریکٹیکل ویڈیوز ہیں وہ میں یوٹیوب چینل بزنس ٹاکس کے اوپر جو ہے وہ بنا چکا ہوں اور مسلسل بناتا رہتا ہوں آپ وہاں سے پریکٹیکلی دیکھ اور سیکھ سکتے ہیں یہ جب ڈبے بھج یہ چیک کریں اس کو دبا کے دیکھیں پریس کر کے دیکھیں کہیں سے کوئی لیکنج نہیں ہے یہ بہترین زبردست ڈبا تیار ہے یہ ایک منٹ کے اندر آٹھ ڈبے جو ہے وہ بن جاتے ہیں یعنی چار سو سے لے کے پانچ سو کے درمیان ڈبے آرام سے ایک گھنٹے کے اندر اس پہ پیک کیے جا سکتے ہیں یہ سو لٹر کا جوز پلانٹ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ دو سو لٹر لگا سکتے ہیں تین سو لٹر لگا سکتے ہیں پانچ سو لٹر لگا سکتے ہیں ہزار لٹر لگا سکتے ہیں جتنا چاہیں بڑا جوز پلانٹ لگا سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو اس کے شروع سے لے کے آخر تک اخراجات کی تفصیل بتانے لگا ہوں تاکہ وہ دوست جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا وہ سمجھ سکیں کہ اس سیٹ اپ کو یا اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں کتنے اخراجات آتے ہیں سب سے پہلے نام ریجسٹرڈ ہوتا ہے جس کو ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کہتے ہیں سب ہی کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے آپ کوئی بھی نام رکھنا چاہتے ہیں اس پہ جو ابتدائی خرچہ ہے وہ پندرہ ہزار روپے ہے جب نام ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈبے بنتے ہیں جیسے کہ یہ ڈبا آپ دیکھ رہے ہیں کم سے کم ڈبے جو ہیں وہ چھ ہزار بنتے ہیں اور اس وقت جو ڈبے کا ریٹ ہے وہ سوا آٹھ روپے ہے یعنی پچاس ہزار روپے میں آپ کے چھ ہزار ڈبے بنتے ہیں یہ کم سے کم ہے آپ جتنے چاہیں اپنے خرچے کے مطابق زیادہ بنوا سکتے ہیں پندرہ ہزار جمع پچاس ہزار ٹینسٹھ ہزار روپے میں آپ کا ڈبا تیار ہے نام ریجسٹر ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ والا جوز پلانٹ اس کو کہتے ہیں ڈبل جیکٹ وائلر مکسر یہ سٹینلس ٹیل فوڈ گریڈ تین سو چار کے اندر بنا ہوتا ہے پہلے اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اس کی سائیڈوں کے اوپر اس کے بعد آگ جلاک اس کو گرم کیا جاتا ہے جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو اس پانی کی گرمائز سے اندر جوز گرم ہوتا ہے میں اندر آپ کو دکھاتا ہوں سو لیٹر والا جوز پلانٹ اس وقت جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ روپے ہے یہ انار کا پلیور ڈرنک جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو پیکنگ کیا جا رہا ہے تو جب اس میں بن جاتا ہے جوز تو اس کے بعد اس فلنگ مشین کے ذریعے میٹیریل ڈبو کے اندر پیک کر کے مارکیٹ کے اندر فروغ کیا جاتا ہے اب بات کریں اس فلنگ مشین کے تو اس کے بہت سارے مارڈلز ہیں جن کی قیمت جو ہے وہ تین لاکھ روپے سے شروع ہو کے پندرہ لاکھ روپے تک جاتی ہے یہ ایک منٹ میں آٹھ ڈبے پیک کرنے والا یونٹ ہے ٹیٹرہ پیک یہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ چل رہا ہے فلنگ ہو رہی ہے سیلنگ ہو رہی ہے اور ڈبے پیک ہو کے ادھر آ رہے ہیں یہ ڈبا دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کے کان موڑنے اور کان موڑنے کے بعد اس کو کٹن کے اندر پیٹ کے اندر جو ہے وہ پیک کر دینے تو یہ جو مشین اس وقت چل رہی ہے ایک منٹ میں آٹھ ڈبے والی یہ موڈل تین لاکھ روپے کے دو لاکھ پینسٹھ ہزار روپے میں وائلر مکسر ڈبا اور ریجسٹریشن اور تین لاکھ روپے کی یہ ٹیٹرہ پیک اس کے ساتھ اس کو چلانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایک عدد ہوا والی ٹینکی جس کو کمپریسر کہتے ہیں تقریباً پچاس ہزار روپے کا یہ ہے چھ لاکھ روپے کے اندر یہ سیٹ اپ بنتا ہے ایک کمرے کے اندر ساف ستھرا کاروبار جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے فود آثارٹی کا لیسنس لینا بہت ضروری ہے اور وہ اسی صورت میں ملے گا جب جگہ ساف ستھری ہوگی اور مشین نے جو ہے وہ سٹینلیس سٹیل فود گریڈ کے اندر ہوگی تاکہ اس کے اندر آئرن کی کنڈیمینیشن نہ آ سکے اس میں آپ مینگو فلیور ڈرنک بنا سکتے ہیں انار فلیور ڈرنک بنا سکتے ہیں آڑو فلیور ڈرنک بنا سکتے ہیں ایک جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ کبھی بھی اسی پیسے کو یعنی یہ جو چھ لاکھ روپے ہے اس کو ٹوٹل انویسٹمنٹ مت سمجھ لیجئے گا یہ تو پروڈکٹ بنانے کے لیے اور پیک کرنے کے لیے انیشیل خرچ ہے اس کے بعد آپ نے مارکیٹ کے اندر جانا ہے آپ کو سیلز کے لیے بجٹ چاہیے آپ کو مارکیٹنگ کے لیے بجٹ چاہیے اور بیچنا ہی سب کچھ ہوتا ہے تو بیچنے کے لیے بھائی بہت ساری ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑتی ہیں یوٹیوب کے اوپر میں نے بیچنے کے متعلق کم از کم دیڑھ سو پریکٹیکل ویڈیوز بنائی ہیں کے چیزیں بیچتے کیسے ہیں اس کے علاوہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیلز بیتی وہ میرے پندرہ سالہ جو ایکسپیرینس ہے بیچنے کا اس کا عملی نچوڑ ہے کہ پاکستان کی لوکل مارکیٹ کے اندر کیسے چیزیں بنائی جاتی ہیں کیسے بیچی جاتی ہیں کیا آپ پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ میرے آفیسی سے آپ لے سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال جواب ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا رہوں گا اور ہمارا ٹیلی پون نمبر نوٹ کر لی گئے زیرو تین سو چار گیارہ گیارہ آٹھ سو بارہ اور آج تک کے لیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ والسلام پاکستان زندہ باد